بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلوال اقدتم من لسانی یفقہو قولی آپ لوگ اپنے مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر لیجئے جناب آج میں سیداد گلوبل کے ٹاک شوک کے ساتھ اپنے نئے گیس سپیکرز کے ساتھ اپنے نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر رہوں جناب میرے ساتھ آج جو ہیں بہت سپیشل گیسٹ ہیں ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں بہت بڑے آرٹسٹ ہیں جو کسی تعریف کے متاج نہیں ہیں جناب میرے ساتھ آج ہیں روئی خان اور انیقہ شاہ ویلکم ٹو دی شو اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم اسلام اچھا جناب سب سے پہلے جو ہے بہت شکریہ آپ دونوں گا کہ آپ لوگ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود آج آپ لوگوں نے جو ہے وقت نکالا ہے اور میری ریکویسٹ پر آپ لوگوں نے آج ہمارے پیگرام کی زینت بننا جو ہے وہ پسند کیا ہے جو کہ میرے لیے بہت آنر اور خوشی کی بات ہے جزاک اللہ خیر چلیے ہم لوگ جو ہے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے سب سے پہلے میں آپ سے جو ہے شروع کروں گی روحی سے روحی کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی روحی کے روحی جو ہے شہی ہے شہی ہے شہی ہے دا پاؤنڈر آف موحب آرٹ گیلری شہی ہے آرٹس اربی کلیگرافر اور کیوریٹر بیسٹ ساوڈی آریبیا بیسکلی پرام سیٹی بھوپال انڈیا میمبر آف ساوڈی آریبین سوسائیٹی فور کلچر آرٹس ایس 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 ای ایس ای ای میمبر آف وومن سکل بیورو ماشاء اللہ سے بڑا ٹک ٹاک پروفائل ہے آپ کا پورٹ فولیو ہے سی وی ہے تو اسریلیان آن اف فور می کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے اتنے بڑے بڑے آرٹس آج جو ہے وہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے روحی کے یہ موحب آرٹ گیلری کیا ہے کیا کام کر رہی ہے اور موحب سٹانڈز پور اگر ہم نام کو ہی لیتے ہیں تو موحب جو نام ہے وہ یہ ایک عربی ورڈ ہے عربی اوکے اس کا موحب ہے یہ ہے تلانڈز اے تلانڈز اے تلانڈز یہ بیسکلی پور امرڈز آرٹس کے لیے ہن اور پوریشنل آرٹس کے لیے بھی ہے تو اس کو ہم بیسکلی ہم نے ڈزائن کیا ہے کہ آرٹس بہت پریشان ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ان کو بہتر پلیٹ فورم نہیں مل پاتا ہے تو ان کے آرٹس کو بہتر پلیٹ فورم پر پرویڈ کرانے کے لیے اور وہ بھی افورڈبل بیسکلی ہم نے یہ جالی کو نکالا ہے تو آرٹ ایزبیشن بیسکلی ہم لوگ کرتے ہیں دیفرنٹ پارٹس ساوڈی آریبیا بیسکلی چلنا الحمدر اللہ بیجد نائن ایزبیشن اور بیسکلی موڑی موڑی بیسکلی ہمارے پور ایوان آنے والے ہیں ریاض میں تو یہ ہے ہمارا بیسکلی ہم لوگ آرٹ ایکزبیشن کرسے ہیں آرٹ کو پرموٹ کرتے ہیں بیسکلی آرٹ ساوڈی آریبیا میں گزری ہوں کبھی کسی وقت پہ تو میں نہیں چاہتی کہ اور جو آرٹ ساوڈی پرشان ہوں وہ بہت اچھا ان میں ٹیلنٹ ہے لیکن وہ بہت ہی ڈپریس رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے انہیں بہت اچھا پلیٹ فارم نہیں پاتا اپنا ورک کو شوپس کرنے کے لیے سیل آؤٹ کرنے کے لیے تو جو وقت سے میں گزری ہوں تو میں چاہتی تھی ہمیشہ کہ آرٹسٹ کو پلیٹ فارم ملے بینہ کسی جد و جہد کے تو اسی لیے پھر میں جو مینے پرشانیہ جیلیے میں نہیں جاتی تھی کہ اور بھی آرٹسٹ اس کو پرشانیہ ہوں تو اسی لیے پھر میرے یہ آئیڈیا ہے موہبات گیلری کا اور موہبات گیلری موہبات گیلری موہبات گیلری ہم دونوں بہنے اس کو چلا رہے ہیں ملکر وہ بھی آرٹسٹ ہے آرٹسٹ 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 ماشا اللہ ماشا اللہ مجھے پہلے بتا ہوتا تو میں آج ان کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو یہ ڈبلو یہ ومن سکلز بیورو اس کے لئے بھی آپ کام کر رہی ہیں یا ایمیمبر آف اس گروپ بیسکلی بیسرن ریاض بیسکلی آن اندسٹری پروفیشنل تو یہ آرٹ اگزیبیشن بھی کروائے ہیں انہوں نے پہلے اور بیسکلی اندسٹری پروفیشنل کے لئے ہیں اور بیسکلی ایمیبر پہ بیسکلی اچھا یہاں پر آپ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے 45 اگزیبیشن تل دیت اگزیبیشن بہت سولو این گروپ آپ نے کون 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 سی کون سی کون سی کنٹریز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ 45 کونٹریز یہ میرا بھی جو ساسکا میں مینیسٹری آف کلچر میں جو آتا ہے بھی ساوڈی ریبیا تو اگزیبیشن پہلے جو ہاں میں نے اپنی جورنی سارٹ کی ہے آت اگزیبیشن بیسکلی ایمید 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 مسترز بیویر تکنلوچی اگزیبیشن مینید آیمید آمید ساعدہ آیمید آمید آمید کarto اگزیبیشن دیکھر آمید آمید کافی کمتریز células آمید آمید جنس آمید اللی جو ہے all around the world جو ہے آپ کو دیکھنا چاہیں گے ضرور جو اتنا اچھا ماشاءاللہ سے آپ کا کام ہے اس کے لئے آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر بھی بہت ساری سعودیہ کے اندر بھی آپ نے بہت ساری جگہ پہ جو ہے آرٹ ایگزیویشنز جو ہے وہ اگنائز بھی کی ہیں کہاں کہاں پہ کوئی آرٹ گیلریز وغیرہ محب کے علاوہ بھی آپ نے کسی اور کو بھی جوائن کیا ہے جہاں آپ نے ڈسپلی کیا اپنا کام جی اور بیشکی لی اپنی یہاں پر ساوی رب میں اعت جانی ساتھی اندر بھی تو میں نے پرس اپنا سولو اگزبشن کیا تھا and with kuwaya mall you have heard i did the exhibition in kuwaya mall then other one was at jolt uh in diplomatic quarters that was my solo and then after that uh i did گروپ ایسیبیشن و گروپ یاد ساسکہ which is under ministry of culture my painting got selected that time and then after that in nail art gallery so چلا آرہا ہے وہ بہت ہی لامبا سلسل ہے زباردست ہاں جی میں یہاں جو پڑھ رہی تھی آپ کا آپ نے جو بھیجا ہے آپ نے کہا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ نے 12 years of experience لکھوا ہے in the field of arabic calligraphy اور اس کے بعد آپ نے 9 international art exhibitions جو ہیں kingdom of saudi arabia کے اندر بھی آپ نے کیا ہوا ہے اور یہ زباردست بات یہ کہ آپ کو national award بھی ملا ہے ایم آف حسین جی ایم آف حسین art gallery جو ہے new delhi انڈیا کے اندر جنب اچھا اس کے بعد اچھا یہ اس طرف اگر آپ کی academic education ہے آپ کی اس کے طرف میں آؤں تو آپ نے تو کیا ہوا ہے وائیو ٹیکنالوجی میں جو ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے فان آٹس میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے اس کے علاوہ دو سال کا ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے اپنی calligraphy اور graphic design میں نک پول سے تو آپ یہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ ماسٹرز اس میں کیا ہوا ہے یہ وائیو ٹیکنالوجی میں اور اس طرف تو آپ اس طرف آپ کیوں نہیں گئیں آپ نے آرٹ کو ہی کیوں چوز کیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے میری لائف کی بہت ہی ترننگ پوائنٹ ہے آپ کا آپ کا کریئر پیل آپ کا اگر اس میں جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایکشلی جب میں مانسٹرز کری تھی بایو ٹیکنالوجی میں ایک ہمارے اوٹ کے سہنے ہدی کا ہمارے اوٹ کو پہنٹ ہے اڈین کی بیو ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے کہ ٹیکنے پرسنٹرز آپ کو آپ نے ایندر لیں میری لہے بہت ہی جب آپ ڈینئنٹ پرسنٹ ہائے بہت ہی آپ کی کریر میری کاریر کیلے بہت اچھا بہت کلی خیالی جب ہمارے جو پروسیسر ہیں رفی شارک تو ان کا جو وہ تھا پھر میں اپنے گھر آئی گا تو میں نے امی کو بتایا کہ امی کو ہمارے اتھوڑی نے منا کر دیا ہے تو امی نے کہا کوئی ضرورتی نہیں پڑھائی کہ چھوڑو تو ممی سپسی ایسی ہوتی ہے اپنا سیٹ ہو پھر اس کے بات میں مطلب زوہر کا ٹائنسہ دو پہتا تھا تو میں ایسی میری نین لگ گئی اور خواب میں میں نے دکھا کہ میں کلیگرپ ہی کر رہی ہوں خلم سے تو میں جیسی میں نے وہ خواب امی کو سنایا تو امی نے کہا بیٹا بس یہ آپ کو بتا دی اللہ پاک نے کیسے پیڑ میں جانا ہے میں نے اپنا سرچ کیا اس خورس کے بارے میں کہ اگر اس پیڑ میں ہی جانا ہے تو میں اور کیسے اس میں دگری کیسے حاصل کروں تو جب علی گرموشی مینورسٹی اور جا میویم علی اسلامیہ وہاں جات کی پڑ میں کیا کے لئے میں سکتا ہے میں سکتا ہے اور میں نے انطرنت میں بھی اسے انطرنت میں رہی ایک سال میں ہاسٹل میں رہی میں امیوں میں مہا میں نے پڑھا اور اس کے بعد میرا پہلا ایکزیبیشن جو تھا وہ موڈالی میں تھا امیپس انوارٹ جالری تو وہ میرا پہلا آٹ پیس پہلا ایکزیبیشن اور اس میں آپ کو ایوارڈ مل جانا ہے سمجھ دیجئے کہ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کسی فیلم میں جانا ہی نہیں ہے کہ آپ کا فرس ایکزیبیٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی منسٹری منسٹر اور آئی ٹی منسٹر آپ کو دے رہے ہیں اس ٹائم اور 2014 میں نے کبھل سبھل تھے آئی ٹی منسٹر پھر میں نے فائنلی سوچ لیا تھا کہ مجھے اسی فیلم میں جانا ہے انشاءاللہ بس اس کے بعد جو ایکزیبیشن اور پینٹنگ سول کا جو سلسلہ جاری رہا ہے اسے مجھے بہت ہی وہ بھی ملا گی اگر آپ کی پینٹنگ بھی سوکھ ہو رہی ہیں تو یہ اچھا ہے آپ کے لئے تو پھر میں اسی فیلم میں آگے گئی زبردست وہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ورنہ ہمیں اتنا اچھا آٹس کہاں سے ملتا مجھے بھی نہیں بتاتا کہ اتنا اچھا آٹس بن جاؤں گی زبردست وہ ہی کہتی ہوں کہ بعض زکارت ہماری زندگی میں اس طرح کے لہمیں آتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی میں آگے جا کے کیا بدلاؤ لے کر آ جائیں گے تو تھانکس تو that moment when you chose to continue as an artist جی جی تو آج ہمیں اچھا سا آٹس مل گیا اچھا انیکہ میں چاہوں گی آپ بھی اپنا مائک جو ہے وہ اس کو انمیوٹ کیجئے جی انیکہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہم چاہ رہے ہیں میں روحی کی کہانی بہت شاک سے سن رہی ہیں بڑی مجھو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو آپ کے پروفیسر نے نہیں سیلیکٹ کیا اور آپ اس طرف آ گئی وہ اچھا ہوا وہ اس طرح سے بلکل بس اللہ کا کرنا ہے وہ دیکھو کبھی کبار ایسا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس moment وہ ایک فیلنگ ہوئی ہوگی نا کہ ہمارے پروفیسر نے کیوں نہیں چوز کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ چیزیں ہمارے فیور میں نہیں جاتی اور ہم وقتی طور پر رو رہے ہوتے اور کہتے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا ہوتا اللہ نے آپ کے لئے کیا چوز کیا ہوا آگے اچھا انکہ آپ کے بارے میں بتانا چاہوں گے انکہ جو ہے she is from پاکستان living in riad for almost 13 years اور ان کی بیچلر ڈگری ہے فائن آٹس میں اور انگلیش لیٹریچر میں اور ماسٹر ڈگری انگلیش لیٹریچر میں بھی ہے ٹھیک ہے جی تو انکہ آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی یہ ماسٹر کیا ہوا ہے انگلیش لیٹریچر میں اور اس میں فائن آٹس میں بھی تو آپ یہ بتائیں آپ نے اس میں پرسیو کیوں نہیں کیا why you chose to continue as an artist جی میرے پاس ہمیشہ سے انگلیش لیٹریچر تھا it's also a big love of mine لیکن I ended up doing masters in it لیکن آٹھ مجھے میری میمری سٹارٹ ہوتی ہے میں جب سے کر رہی ہوں مجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب میں کچھ کچھ نہ کچھ بنانی even as a kid میں کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی تھی تو مجھے ہمیشہ سے پتا تھا بڑا جسا روحی کی opposite والی کھانی کہ مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو میں نے انگلیش لیٹرچر کیا تھا لیکن اس وقت بھی میرا آگے ارادہ کوشش تھی کہ دونوں میں continue کرلوں یا کم از کم finance میں ضرور continue کرلوں تو اس کے بعد as a student میں نے actually میں انگلینڈ بیچ میں چلی گئی تھی جب میں ہائی سکول میں تھی تو پاکستان میں تو سکول میں کوئی کونسپ نہیں تھا آرٹ وغیرہ کا تو وہاں پہ پھر جب میں جی سی اسی کر رہی تھی تو میں نے وہاں پہ کھلیں کہ یہ as a subject کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے بس وہ ایک وقت تھا کہ آئے نہیں ہوں کہ بس مجھے اسی میں آگے continue کرنا ہے صحیح ہے اچھا یہ جو کیا کہتے ہیں اگر میں آپ دوں سے آرٹ کی definition پوچھوں کہ آپ کی پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں انی کا آپ بتائیے گا کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کوئی نیا بندہ جس کا آرٹ سے تعلق نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے تو آپ کیا explain کرو گی کہ آرٹ کو آسان لفظوں میں کیا ہے آپ کی نظر میں اور اگر انسان کو کسی کو آپ کہیں کہ بھئی تم چوز کرو تو آپ کیسے convince کرو گی آرٹ جو ہے آرٹ بالکل ایک subjective چیز ہے شاید آپ جس کو آرٹ کہیں میں اس کو آرٹ نہ کہوں یا میں جس کو واو کروں اس کو آپ کہیں کہ یہ کس چیز کو پسند کری ہے تو یہ جس طرح آپ کو ایک میوزک ہوتا ہے آپ کو خاص قسم کا میوزک اچھا لگتا ہے کسی اور کو نہیں لگتا ہوگا جس کو آپ کے اندر ایک بڑا اموشنل سا ریاکشن ہو جائے وہ آرٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ سب کچھ اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو جو آپ پڑھائی بھی کرتے ہیں اس کی فارمل ہر چیز ہوتی ہے اس میں آپ سب کچھ ٹائے کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بلیٹی ہے وہ کس میں زیادہ ہے اور کس میں جو ہے وہ کم ہے تو اس کو آپ کو ایک بول آرٹ جرنی کہتے ہیں اس پارٹ آف جرنی کہ آپ کو ڈسکور کریں کہ آپ سب کچھ ٹائے کریں بھی اوپن ٹو اوپن یہ نہ کہیں کہ یہ ہر چیز کو آپ ابزورب کریں آرٹ کی ہسٹری پڑھیں آرٹ کیسے الوالف کیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ اچھی اپریسییشن ہو جائے گی آرٹ کی اور آپ خود ہی اپنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے آپ کیا کہتی بہت شکریہ اپنا شیئر کرنے کا انیکہ آپ بتائی آپ کیا اپنی شخصیت کا اگر میرے سامنے کوئی ایسا آتا ہے جس کو بلکل بھی نالج نہیں آرٹ کی اور شیئر سب سے پہلے میں اس کو یہی گائید کرتی ہوں کی برس گو ان لن کیونکہ بیسکس آر بیری ایمپورٹن ایک سیل توڑ آرٹ اور ایک جس نے پڑھائی کی ہوئی ہے بیچلر اور مستر اور مستر مستر ایمپورٹن زمین آسما کار کیونکہ پڑھائی ہے بیسکس پتا چلیں گی آپ اس کی ہسٹری جاننے بہت ضروری ہے تائب اپ ایمپورٹن ایمپورٹن آپ کیونکہ ایک سیل آرٹ آرٹس آرٹ وہ آرٹ ایک جو پڑھائی کیے جو مستر پی ایس ڈی کرے ہوئے فائن آرٹ میں اس کا آرٹ لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے تو میں یہی اس سے کہوں گی کہ first learn the basics صحیح صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹ میں بدلا ہوا ہے جیسے پہلے زمانے میں جو آرٹس تھے ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر جو آرٹس ہوں گے وہ تو شاید گمنام ہی مر گئے ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا کی جو اتنی اویرنس تھی اور جو اتنی ازادی تھی وہ جب نہیں تھی آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے آرٹس کے اندر کچھ ایزی ایکسس آئے اپنی پرموشن کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے کو ایزی بیشن میں جا کے پیسہ لگائیں یا اپنے کام کو آپ کسی آرٹ گیلری کو جب ہم جو کرتے ہیں آپ کو پیسہ تو لگانا پڑتے ہیں وہ ہوتل کو لیں گے تو ان کو دیں گے کسی کمپنی کو جو کریں گے تو ان کو بھی دیں گے تو اب جو میڈیا سے ہو گیا کہ گھر بٹھا ہوا ایک آرٹس ہے جو افورد نہیں کر سکتا یا فنانشل کرسیس سے گزرا وہ یوٹیوب نکالے گا کیمرا نکالے گا ہائیر گیلری اور سم اگزائٹی کافی چینجز بھی آئے ہیں جو ٹیکنک جو آئی ہیں نئی ٹیکنالوجی جو آگئی ہے تو اسے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے آرٹس آپ کے لئے بہت ہی ہلپپل ہے کیونکہ پہلے جو آرٹس ہوتا تھا وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ آرٹس تو اپنے گھر میں بنا کے گمنام ہی چلے جاتے ہیں تو اس کا بہت ہی بڑا رول ہے جو فیس بک ہے انسٹرگرام ہے لینکڈن ہے تو ٹوٹر ہے تو یہ بہت ہی ہلپپل ہے آپ کی گروہ کے بلکل اب تو آپ جیسے کلاسے بھی اگر تیج بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اپ کو سپیس لینی کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اس میں پڑھائیں رام سے چینل سے پڑھائیں بہت فائدہ ہوا ہے ہا بہت بہت ساری فیلڈ آگئی ہیں صرف ایک آرٹیس جو سڑک پہ کھڑا وہ نہیں بیچ رہا اب بچارہ بھوکا مر رہا یا کیا ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں گرافک دیزائنز کی فیلڈ ہے لسٹیشن کی فیلڈ ہے اب ویڈ ایریا بہت زیادہ فیلڈ ہو گئی ہیں ملتے بھی مشکل سے ہیں تو کافی ڈیمانڈ ہے things have changed الحمدللہ اچھا یہ بتائیں جیسے آپ دونوں بھی ہم لوگ آپ جیسے پاکستان سے بہار رہے ہیں اور آپ انڈیا سے بہار رہے ہیں ہم سب اپنے ملکوں سے بہار رہے رہے ہیں تو آپ کو بتائیں ایک 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 سپورٹ گرمنٹ expats کو یا آپ کی embassies وغیرہ آپ کو دونوں میں چاہوں گی دونوں سے سوالات ہیں میں چاہوں گی باری باری میرے سوال کا آپ لوگ اپنے اپنے views دیجئے کہ آپ لوگ کی embassies آپ کو کتنا support کر رہی ہیں اور گرمنٹ expats کو آرٹ کی فیلد میں کتنا سپورٹ کریے آپ لوگ کو پہلے آپ بتائیے روری جی میں بتاتے ہوں ہماری اندین امبassی الحمدللہ yes they support us because we had an exhibition in اندین embassy also on 26 january okay yeah okay okay so we had exhibition there and mayor of Riyadh His Highness Prince Faisal bin Ayyaf came there انہیں سوال Belgium مجال مجال رہا ہے اس کا کہ اپنیل چاہے كان ہمارتا ہے جب میں بھی حضرت تو اس میں چاہتے ہیں اگر کو ہلائی کار را ہمارتا ہے و M найти آمدنہ سے مختلف موجود میں اپنیل شب najب کار را ہمارتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایکسپیٹ کو نہیں دے جائیں کیونکہ ہاں میرا اگر لیا جائے تو ایسا نہیں ہے تو آپ کو ایکسپوزر یہاں کیسے ملتا ہے یعنی ایکسپوزر میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ جو لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے تو ان کو ایکسپوزر کیسے ملے گرمنٹ ان کو کیسے سپورٹ کرے ایکسپوزر دیکھیں آپ کا کام سے ملتا ہے آپ کو آپ کا کوالیٹی آرٹ ورک آپ کا ہونا چاہیے اور ایکسپوزر تو دیکھیں ایک قسمت سے ملتا ہے پہلی پاس اللہ تعالی نے جس کی قسمت میں لکھ دیو اس کو ملے گا ہارڈ ورکنگ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ دیوالٹی آف یو آرٹ ورک وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس پرٹیکلر ایکزبیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پرٹیکلر تھیم تو اگر اس تھیم میں آپ کی پینٹنگ اپکس بیٹھتی ہے تو آپ کا چوکہ لگیا آپ کی وہ قوالیٹی آرٹ ورک ان کی آنکھوں میں جمنا چاہیے ان کو پسند آنا چاہیے تو وہ آپ کو ایسا ان میں بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ ایکسپیٹ ہے تو آپ کو سلکٹ نہیں کرنی ہے آپ دوسری نیشنالیٹ کس ہے آپ سعودی نہیں ہے یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ تو میں آپ سے بلکل کہہ سکتی 100% سب دیپینڈ کرتا ہے آپ کی قوالیٹی آرٹ ورک پر جو نون ویڈیو ورک جی آنکہ آپ پتائیے جی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ چینج آیا ساوڈی میں ہم میں آرمونس 13 ایرز سے یہاں پہ ہوں اور پہلے اتنا پلائٹ فارم نہیں لوگوں کو ملتا تھا میں آپ کو بھی بیچ میں بلکل لانا چاہوں گی اس دسکشن میں کہ جب پہلے میں بیچ میں میں نے کچھ اپنے بچوں کی وجہ سے تھوڑی سی بریک لی تھی پہلے میں نے فر ای شورٹ پیرید اف ٹائم بہت کوشش کی میں نے سیل بھی کیا اپنا آرٹ ورک مگر to be honest اس طرح سے پلات فارم نہیں موجود تھے جو اب میں دیکھتی ہوں کہ موجود ہیں جس طرح ہی کر رو ہی ہے انہوں نے اپن کالز دیوی ہوتی ہیں پہلے اگر کچھ ہوتا بھی تھا تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کچھ ہو رہ ہے یا ایکسپرٹس کو نہیں پتہ چلتا تھا ساوڈی ریبینی جو آرٹس کامسل لگی بھی دیتی ہے پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا اور یہ جو ویجن ٹوینٹی تھرٹی ہے جو آرٹس ہیں جو کلچرل پروگرامز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بہت اچھے پلات فرمز ملے ہیں جس آپ رو ہی بھی کام کر رہی ہیں اور بھی سینرجی گروپ ہے اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھی اور اس میں جو ہے حسومیں دکھا یہ چاہیے ہیں آپ کی شکل 쪽 پہنی کیے ہیں سطول انگلی ہوا ہے اور دوسر میں یہ کہنا چاہوں گی وہ امبیسی ہاں پہ پاکستان ایمبیسی بڑا اچھا کام کرے ہیں جاتہ میں بھی User but we as pakistani artists would like to see more support and more patronage officially from the embassy who has a you know springboard thoda faraham kerei pakistani community many are talented almost unknown logan jinka long janet their they don't know how to get into the game ان کی ہیلپ کریں کہ وہ انٹر ہوئے ان کو ایکسپوزر ہوئے سب کا اور ان کو ایک افیشل لیول پہ سپورٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ لیازون کر کے اور پوٹ اٹ آؤٹ دیر مطلب اپنا کوئی انسٹاگرام کے سوشل میڈیا کے تروں انفارم کریں اگر کچھ ہو رہا ہوتا ہے صحیح زور دست ہو گیا روحی آپ کا کیمرہ اور آپ کا مائک جو ہے وہ ہاں اب آگئی ٹھیک ہاں مائک اچھا آپ مجھے اب یہ بتائیے میں آپ کا یہ ساتھ آپ لوگوں کی جو پورٹ فولیو مجھے بھیجے میں آپ لوگ رہے ہیں وہ اسی میں سے آپ لوگوں کا نکال بھی رہی ہوں یہاں میں تھوڑا سا یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ روحی آپ کے بارے میں جو آپ نے مجھے بھیج آئے روحی's artwork has been recognized by many dignitaries mayor of riyadh his highness prince faysal bin abdullaziz bin ayya he dr. awsaf saeed ambassador of india to saudi arabia shafiq uz zaman from medina city khalilul wahid from my my mashallah سے بڑا پورٹ فولیو mashallah sallallahu push rakhir awad rakhir آپ نے بہت سارے جو royals ہیں ان کے ساتھ mashallah سے کام کیا یہاں سے آگے پڑھوں گی میں دیکھتے یہاں آپ چاہوں گی آپ لوگ اب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا جو artwork ہے اس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کا favorite artist ہے جس کو آپ کوئی mentor ہے کوئی teacher ہے جس کو آپ follow کرتی ہوں یا آپ اپنے artwork سے کیا دکھانا چاہتی ہیں وہ کیا پورٹری کر رہا ہے targets کیا ہیں یعنی کچھ اچھیب کرنا چاہتی ہیں یا سب کچھ بناتی ہیں پہلے انیک آپ بتائیے یا میں بتاتا ہوں آپ بتائیے دیکھیں favorite artist تو ہر ایک artist favorite ہوتا ہے حسنی کیونکہ ہر ایک کا art جو ہوتا ہے اس میں کوئی بات ہوتی ہے کوئی بھی art جو ہے وہ معمولی نہیں ہوتا ہے اور ویسے کہا جائے favorites تو favorites میں میرے شفکو زمان صاحب ہیں جو مدینہ منبرہ کے جو مدینہ منبرہ کے جو میرے favorite ہنسے ملی بھی ہوں جا کے and second bin کلندر جندباد he is my favorite so basically جو پاکستانی artist ہیں زیادہ تر وہ میرے favorite ہے کیونکہ واقعی میں کا جو art style ہے that is very different especially if you can see in calligraphy not another موسیقی 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 یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سعودی گورنمنٹ always support. I agree with Ruhi work. Acceptance پہ they always promote and support. ہاں جی. Ruhi تو ہم سب کی جان ہیں اور Anika بھی mashallah سے. اور Sumaira بتا رہی ہیں. Both our today guests are best. Mashallah. No doubt. I agree with your statement. Thank you Sumaira. I agree with your statement. اور شفیق اور انمان صاحب my favorite زبردست ہیں جناب وہ اور اس کے بعد ہماری Sumaira یہی کہہ رہی ہیں He is the best calligrapher پاکستان. He is the best calligrapher from Pakistan. پاکستان جی. یہ کہنا چاہیے اگر آپ پوری جو خطاتی جو ہوتی ہے اس کا جو بیسک ہوتا ہے اس کا جو خط ہوتا ہے. خط سلوس ہے خط دیوانی ہے تو یہ جتنے بھی خط ہیں سات طریقے کے جو خط ہیں اس میں جو مہارت ہے وہ واقعی میں کہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پاک سرزمین پہ ان کو رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں even kids in small age and young girls are best doing in art. We need support from embassy and exposure no doubt. اس کے بعد کہہ رہی ہیں as well as پاکستانی community bonding and support is less here. اس کے بعد کہہ رہی ہیں اس کے بعد's کمیونٹی ہے تو ہوتا ہے وہikو سپورٹ کریں اور اسے کو لفٹک کریں اگر کوئی واپن کا ہوگا ہے تو کسی فورمز میں ڈالے کے ہیں اور آپ سب اینٹر کریں اگر آپ کا کام اچھا ہے تو آپ خود بہ خود سامنے آئیں گے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جب آپ کو کوئی اپورچنیٹی ملتی ہے جب آپ کوئی اپورچنیٹی ملتی ہے جو بھی اپورچنیٹی ملتی ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے تو ایک بہت ہی تلخ وقت میری زندگی سے جگہا ہے تو یہ جو شیئر کرنے والی بات ہوتی ہے کہ اپورچنیٹی کبھی کبھار آرٹس کو غلط بھی سمجھے جاتا ہے کہ اس نے اپلائی کیا ہمیں نہیں بتایا یہ آرٹس پہ بہت ہوتا ہے I know I am from being from this field I know this very well تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آرٹس ایک ایک این дерев Wish نہیں ہوتا ہے اس لئے میں مجھوم شکریش میں زیادہ کرتا Nine Exhibition مثل اپنے میں اس لئے فرقیاب ہیں اگر میں میں ہوا ان گزارہ کرتا ہے جو سعودی وزید آنے ہم 15 اکٹوبر اگر میں اس لئے ہوا سوڈیشن سے ہوا maxیں شکریشیو اگر میں مجھوم شکریش کے لئے ساس کا اور میں نے ایک مجھوم خود ساطر اور من خود اپن جانب ایس 아닙نے لیکن میں دورت بہت زیادہ کرتا ہے کہ میں سؤال کرتا ہے اب اس کو اپن نقل کریں چاہتی ہوں ایک ریسن واقعی ابھی ابھی ہوا ہے تو یہ میں چیز کلیر کرنا چاہتی ہوں کبھی کبھی آرٹس اتنا ہوتا ہوتا ہے mental pressure family you know i'm being handling a two-year toddler so it's very difficult for me to see my house and i have to see my toddler and then i have to do my personal exhibition and then i have to do my exhibition it's a very hard job so i don't have time نہیں ہوتا یا ادھر آٹس کا بھی میں ایکسامپل لے مجھے پاس میں ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اگر اپلائی کر رہے تو وہ اس کو سکرین شوٹ لے کے اور اس کو پورٹ کر دیں ہر دس گروپ میں تو it's very it's impossible so یہ میں اپنا یہ جو میرا ویو ہے یہ میں بہت سارے آٹس تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ فیوچر کوئی آرٹس کا selection ہوا ہے یا کسی آرٹس کو اپن کال ملی ہے تو اگر وہ نہیں شیئر کر بیا تو ملکل اگر آپ کو بتا چلتا ہے کہ اوپن کال ہے یا کچھ کسی کو بھی بتا چلتا ہے ملکل آپ کو بتا چلتا ہے آپ کو اپن کال کے لیے ہیں اور آپ اس میں کے لیے ہیں سب ہی ہے آپ کو تکلتا ہے یہ میرا صرف کی ہے صحیح بات یہ میرا ملکل ہے صحیح ہو گیا یہ ضرورتا ہے یہ شخص کر روہ گیا ہے روحوہ اور انیقا جو سم ورکشوپ ہیں اور انیقا ہے انیقا روحوہ اس کیوں کو شکریہ اور ملکل وہ انہیشوہر کیوں کہ یہ جیس اگر ہے مگر ان دونوں کا کام میں بھی آپ لوگ سا شیئر بھی کروں گی اور دوبارہ مدان میں کوت پڑی ہیں نیکہ بھی ماشاءاللہ سے اور ابھی انہوں نے کام بھگرہ جو بھی ان کا ہے وہ بھی بہت زبردست تھے اور روحی کا بہت زبردست تھے میرا پچھلا میرا پورٹھولیو میں دوبارہ سے بلڈپ کر رہی ہوں کیونکہ میری چھوٹے بچے تھے اور روحی میں بہت ماشاءاللہ انرجی ہے ملٹی ٹاسک اور ہر کوئی نہیں کر سکتا بہت زبردست آپ دونوں کا کام ہی دونوں مائنڈ بلوئیں گے ماشاءاللہ سے اچھا یہ بتائیے کہ وہ ایک جنرل میرے ابھی یہالہ مہینہ میں نے لیا ہوا تھا ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا آج میرا سے آرٹ کے حوالے سے لاس پروگرام ہے تقریباً یہ پانچ پروگرامز میں نے اس مہینے کی ہیں آرٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ آرٹس وغیرہ کو لے کر آئی ہوں انشاءاللہ تو میں چاری تھی کہ آپ سب سے میں نے ایک کامن سوال سب سے کیا تو میں چاری ہوں کہ آپ سے بھی میں وہ پوچھوں کہ وہ جو ایک نومل پرسپشن ہوتی ہے ہمارے پاس والدین کے پاس جب ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں اپنا کریئر تو ہم سب والدین چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر انجینئر ہی بنے اور انڈیا پاکستان میں تو سب ڈاکٹرز اور انجینئر پیدائشی والدین نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ تھرڈ پروفیشن تو رکھا ہوا نہیں ہوتا بچوں کے لیے اور آرٹ سن لیں تو وہ کہتے ہیں پاگل ہوا ہے کیا پڑھ لیں نا کبھی یا نہیں اس کو تو سیرس بھی نہیں لیا جاتا نا آرٹ کو تو آپ لوگوں نے کوئی سٹرگلز فیس کیے کہ آرٹ کے حوالے سے یا آگر آپ نے کہا والدین نے کہ نہیں بھئی صحیح آرٹسٹ میں آپ لوگ اسی کو آگے کنٹینیو کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہوا پھر آگے والدین کی سپورٹ آئی یعنی سٹرگلز شیئر کریں اور آگے جا کے اب ہی نہیں آپ کے جو آپ کے لائف پٹنر آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی کتنی سپورٹ ہے جی روی جی بلکل دی میرے حال میں ہر آٹسٹ کو ایک ڈاون کریٹ تو کیا جاتا ہے جو جو پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہیں ہماری ڈگری کو پروفیشنل بھی نہیں سمجھا جاتا ہم ایسی اپنا مطلب سایڈ بزنس ہلا رہے ہیں اگر آپ کسی سے پوچھے ہیں جس نے ماسٹرز کیا یا فردر سٹیڈ کیا ہے آرٹ میریا ڈیزائن میں تو بہت زیادہ جانماری کا کام ہے بہت لیبر انٹینسیف کام ہے بہت آپ کا پیسہ دولت ہرچ ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے جتنے باقی چیزوں میں ہوتی ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے جو ہمارے کیونکہ انڈو پارک کا کلچر ایک ہی ہے جو ہمارے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کا خود ایکسپوزر اس فیلڈ میں نہیں ہوتا اس لئے ان کو بتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا پوسیبلیٹیز ہیں اب جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا بہت بدل گئی ہے اس طرح کی نہیں رہی وہ بھوکا آرٹسٹ والا امیج ختم ہو چکا ہے اب جو ہیں وہ آرٹسٹ کے لئے بہت زیادہ وینیوز کھل گئے اگر آپ جس طرح اسماعیل گل جی تھے یہ ایک ہائیڈرالک انجینئر تھے ہی وز بائی پروفیشن یہ علی گرڈ آپ کی یونیورسٹی میں علی گرڈ اور کولمبی اور ہاورڈ سے پڑے ہوئے ہائیڈرالک انجینئر تھے اور اگر انجینئرنگ ہی کرتے رہتے تو کوئی جانتا بھی نہ ان کا نام پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے تو اگر اپنے بچے میں بہت جنیون ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ریاکٹ کر رہے ہیں اس کے کام سے تو آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ وہ بہت کچھ بہت زیادہ اپرچونٹیز اب اویل ہو سکتی ہیں کیونکہ دنیا بہت بدل گئی ہے اب وہ پہلے والا حساب نہیں رہا تو ہمیں اپنی تھنکنگ بھی بدلنی چاہیے آپ بتائیے روحی اس سٹرگلز وغیرہ آپ کو جوائن کرنے کے لیے اور ابھی سپورٹ وغیرہ بھی بتائیے میرے پاپا نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے میرا کیونکہ جب میں انڈیا میں تھی پڑ بھی رہی تھی اور مجھے یہ پینٹنگ بھی بنانا ہوتی تھی تو بہت ہی طرف ہو رہتا تھا کبھی آپ کے سیمیسٹرز آ رہے ہیں کبھی یہ ہے تو بہت ہی ڈیسٹربنگ سا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آپ کی اپن پول آئی ہے تو اس میں ہماری جو امید ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ نہیں بیٹا پڑھائی کر لو یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو ہوتا رہے گا زندگی میں تو لیکن میرے پاپا ہمیشہ میری اور اگزیبیشن میں آتی تھی پاپا اور ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتا تھا بہت زیادہ اچھا تو آپ کے بچوں میں بھی دونوں کے جو ہے بچوں میں بھی یہ جو کیڑا ہے آرٹس والا ہے امیرا نے سب سے پہلے جو لرن کیا ہے یلو کلر دو سال میں وہ سب سے پہلے بول گیا ہے یلو کلر جو میرا پیرویٹ کلر ہے وہ ہماری امیرا نے بولنا سیکھا ہے ہماری امیرا نے بہت ہمارا جو ایرے بچوں میں بھی یہ پہلے جو کیا ہے کلر میں بچوں میں پتہ چلے گا میری بچوں میں زادہ ہے بلڑکوں میں اتنا نہیں ہے لیکن میں یہ مینشن کرنا چاہاں گا کہ مجھ میں یہ ٹیلینت اتنی امی سے آیا ایمان تھا جنگا تھا место ہم سے بہلے گا زمانہ تھا جب کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا تو مگر شی ورطان تلینتید اور انہی سے میرے ہم در بھی ایک شوق آیا اور وہ بہت چھights میں مجھے بہت ھرچوک ہوتی ہے آج تک بھی بہت بہت کنی ہے جب ہوتی ہے آگے بچوں میں ایٹس ٹو بی سین چھوٹی میری برش پر اچھا پکرتی ہے جب چھوٹی چھوٹی سی چار سال کی جب وہ برش پکڑتی میں بڑی خوشی ہوتی کہ یہ نیچرلی بڑے سئی طریقے سے برش پکڑتی ہے آپ کو کیا سمجھتی ہے جیو نانا تھے وہ کیلیگرپی کرتی تھے ہی بیتا سمجھل حکیم عقری تھے حافظ تھے حکیم تھے ویتا کلیگرپی اور اس ٹائم پر جو وہ کیلیگرپی کرتی تھے سپیشلی دیوانی سکرپٹ جو کاغذات کاریوائی میں جو ہوا کرتی تو وہ چیز امی میں آئی تو امی نے ہی مجھے پہلا کلم پکڑایا لیکن پھر جب کریئر کی بات آتی ہے تو چینل جاتا ہے پڑ سکتے ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ اس کیریئر اس کو لینا چاہیے پروفیشن کو جی بلکل آپ سے پوچھ رہے ہم تو ظاہرہی کہیں کہ بلکل لینا چاہیے دنیا بہت بدل گئی ہے حالات بہت بدل گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی عام آرٹس کے لیے صرف وہ نہیں جب کی پہنچ تھی مگر عام آرٹس کے لیے بھی سوشل میڈیا آپ نے بولا اس کے تروں بہت ٹھنگز تو آپ اس میں تھوڑی ریسرچ کریں کہ آپ کا بچہ کتنا آگے تک جا سکتا ہے یہ اتنا مزہ آ رہا ہے جو آپ لوگ کے ساتھ باتوں کو سلزلہ ہے میں چاہوں گی کہ اب لوگ کا تھوڑ سا کام بھی دکھایا جائے سب سے پہلے جو ہے میں یہ روحی کا کام دکھاؤں گی جناب روحی میرے پاس ویڈیو ہے وہ سپلٹ کر دی ہے دو میں دونوں دکھاؤں گی جناب آپ اس کی مرے آواز بند کر دی ہے تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو اس کو بھی کرنا چاہیں تو بتائیے یہ جو میں نے جو پوری جو یہ ویڈیو بنائی ہے چاہ پر میں میرا جو نہیں چاہوں گی جو پوری شید چاہے ہیں یہ شہیش پیٹن اور کی کبھی چپیٹن ہیں پیٹن اور اس کا لیا ہے ہم نے پیٹن اور دیکھنوں گا یہاں علیہ cluster کبھی چڑھانے کی براہ یہیم خورت درست اور ہی روکیتھ میں تسزویر کی جویڈا ہے زوردست یہ بتاگی جزید ہے جیسید تو پچھین خوبر سکی برید موسیقی 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 جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا زیادہ تر کام جو ہے وہ کلیگرافی میں اچھا یہ آپ کا بھی دکھاتے ہیں انی کا میرا سب سے فیوریت میٹیم آئل پینٹ ہے اس کے پاس پینسل اس کے پاس آٹکل تو یہ میری کچھ پہلے کی ہیں کچھ ابھی کی ہیں پہلے والی اب کہیں اور ہوتی ہیں اب یہاں نہیں ہیں تو اس میں لینڈسکیپ بھی ہے مگر i've always been more interested in portrait and figure compositions ہمیشہ سے کیونکہ it's just it's a story of people on their faces and i love that کہ جن کو میں بنا رہی ہوں اس کے پیچھے پوری ایک life story ہے جو it shows in their faces and in their personalities تو ابھی اب اس میں دیکھیں کہ زیادہ تر portraits ہیں اور کلیگریفی بھی میں نے کچھ کی ہوئی ہے ایک hospital کے لیے hospitals کے لیے اور اس طرح مگر i am really now interested in portrait specially ہی ہی ہے یہ کافی بڑی ایک پینٹنگ ہے بڑے سائز کی پہلے کی یہ ہی ہے یہ میری بڑی ریسنٹ ہے it's actually for a for a course that i did and i had to make a project for it جیسا آپ نے کہا social media آگیا ہے تو آپ videos we upload اپنے progress کی کر سکتے ہیں which is very good یہ اتنا اچھا کام آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے یہ knife painting ہے i love to do knife loose strokes مجھے بہت پسند ہے کیونکہ loose strokes میں دیکھنے والے کو fill in the blanks کرنے پڑتے ہیں انکو اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے تو یہ بھی oil میں ہے بہتری very nice no words i'm speechless this is a commission portrait جو میری پیچھے بھی پڑی بھی ہے میں نے بھی ریسنٹی کمپلیٹ کی ہے اس کے آگے بھی ہے آپ نے جو ڈیٹیلز بنا ہی ہے یعنی i have no words this is also in oil ہے ڈیٹیلز بنا ہی ہے نہیں کہ یہ برش ہے with oil paint this is oil painting it's oil جی جی oil painting it's all oil painting اور اس کے جو لاسٹ والی ہے وہ یہ پیچھے پڑھی بھی ہے میں نے بھی سٹارٹ کی بھی ہے تو ابھی یہ زیرا روگرس سٹیجز میں ہے زبردہ سیار آج تو آپ لوگوں نے ہمیں چت کر ریا ہے دونوں کے کام نے جو ہے وہ ہمیں بالکل آرڈینس جس کو ہے چت کر دیا ماشاءاللہ سے ایم ریلی سپیچلیس یعنی اتنا کوئی اچھا کام ہے ان الفاظ سب تاریف میں ہی آپ کے لئے الفاظ لکھ رہے ہیں وانڈر فول امیزنگ وارک امیزنگ وارک بائی بودھ آرٹس آسوم ویڈیوز ماشاءاللہ اب یہ سلسلہ جو ہیں باتوں کا بہت جانتا رہے گا میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کوئی ایڈوائز دینا چاہیں آگے کی جنتہ کو آگے کی جنریشن ہے اس کو کیا کہنا چاہیں گی اپنے فیلڈ کے بارے میں کہ ان کو اس کو فالو کرنا چاہیے یا جو بھی ایڈوائز آپ سمجھتی ہیں آپ دینا چاہیں میں بتاتے گی سب سے پہلی ایڈوائز تو میں یہی دوں گی کہ اس فیل میں اگر آپ ہیں تو آپ کے اندر پوزیٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے اندر ٹین پرسن میں نیگیٹیویٹی آئی تو آپ کے کریئر کے لیے بہت ہی ہنیکارک ہوگی تو اس لیے پوزیٹیو رہی ہے ہر آپ کا اور ایک چھوٹی سی بات میں بہت کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جب بھی آپ آرٹ بنائیں تو یہ سوچ کے نہ بنائیں کہ سیل ہوگا یا سیل کرنا ہے یہ نہیں اس کی وہ بات نہیں آئے گی اگر آپ سیل کی تینکن سے بنائیں گے اس کو کی سیل ہونا ہی چاہیے اور سیل ہوگی اپنی ایک کرییٹیویٹی نکالیے اندر سے جب آپ یہ سوچ کے بنائیں گے آپ کو جانتے ہیں کہ میں دلوں بھیوں کو پانی جس چیزیں تھا یہ سوچ کے بنائیں گے یہ نہیں ہے کہ میں اس کو سیل کرنا ہے ہی کہ میں اس کو کیا بھی مجھے کے پانی آپ کو کیا چاہیے گیا تو اس پانی جو بات ہوگی آپ کو خود پتہ تے لے گا تو یہ میری ایک چھوٹی سی ادوائیز ہے تھرڈ ایڈوائی زیادہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس فیلڈ میں جب جا رہے ہیں آپ کو تو اگر آپ کو positivity آپ اس میں سپریڈ کر رہے ہیں کیونکہ ارٹ جو ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے وہ پوزیٹیوٹی سپریڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کبھی نگیٹیوٹی آنے مدید ہیں اور ایک اور چیز نگیٹیو لوگوں سے دور رہی ہے کیونکہ آپ کی پوزیٹیوٹیوٹی میں بہت فارک پڑے گا کیونکہ نگیٹیوٹیوٹیوٹیوٹی ویڈیونکہ ایمید ہے آپ کے لئے صحیح نہیں ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی to be an artist and being an artist beautiful advice میں روحی کے سرنی کی بات میں add کروں گی کہ make art without fear of judgment آپ اس لیے نہیں بنائیں کہ آپ کے لوگوں کو دکھانا ہے یا اپنے کے بنائیں بیشب کسی کو نہ دکھائیں اپنے کے بنائیں جب تک آپ اس میں perfect نہیں ہو جاتے اور دوسرا for starting artist I would say practice every single day every single day آپ جتنا practice کریں گے آپ کا ہاتھ اتنا صاف ہوگا try to do original pieces اور سب سے بڑی بات ہے آپ سیکھیں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمیں آتا ہے پہلے اس کے basic سیکھیں آپ کو جب rules سمجھ آ جائیں گے تو باق میں آپ ان rules کو توڑ بھی بے شک لیکن سب سے پہلے اس کے rules سیکھیں rules کو توڑنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ stick together I think artist community should learn to stick together اور جیسے کہ میں نے کہا lift each other up اور دیکھیں ہر profession میں guilds ہوتی ہیں لوگ اسے کو support کرتے ہیں that is the need of the hour کہ ہم اپنے professional group کو کہتے ہیں نا power in numbers ہوتی ہے تو آپ united ہو جائیں اور آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں کلرز کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کی کیا تھیری ہے کہ ان میں بھی power ہوتی ہے کلرز کی جی بڑی complicated تھیری ہے اپنے کلرز کی جاڑا چیز کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ سعودی عرب میں اویلیبلیٹی کا بڑا ایشو ہے بہت سے کلز آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے آپ کو ایمیزون سے کئی سے باہر سے منگوانے پڑتے ہیں تو آپ اپنی اکر لڑائیں کہ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو کس طرح ہو سکتا ہے صحیح ہے اچھا وہ کہتے ہیں آرٹس جو ہے بڑا حساس ہوتا ہے اور آئی تنگ حساس سے زیادہ عبزرونٹ ہوتا ہے خاموشی سے کھونے میں بیٹھ کے ہر چیز عبزر کرتے رہتے ہیں صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حساس انسان جو ہوتا ہے وہ بڑا پویٹک بھی ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی بڑا اچھی ہوتی ہے اور نظمی بھی بڑا کہتا ہے شاعر بھی ہوتا ہے کچھ ایسی قوالٹیز آپ میں بھی ہیں مجھے شاعری بہت کم سمجھاتی ہے پہلا آرٹس مجھے بہت کم سمجھاتی ہے بہت کم سمجھاتی ہے اور آواز کوئی مسئلہ نہیں ہے آواز بگر اچھی ہے آپ کی پتہ نہیں جی تو دوسرا ہی بتا سکتے لیکن آئی رون لو گنگنانا چاہیں گی گنگنانا چاہیں گی یہ ڈسکشن آرٹ پہ تھی چلو یہ گنگنانے والی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کوئی مسئلہ نہیں میں مسئلہ رہی تھی آپ کو میں نے کہا گنگنانے والی ہمارے پاس آگئی اب ہمارے پروگرام جو ریپ اپ کرنے جا رہے تھے تو میں نے کہا جانے سے پہلے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ روحی ہمارے پروگرام میں آئے ایسے بڑا 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 سنگیں آپ کے آز میں نے سنی بھی ہے جناب اتنا بڑا بلوکار بھی آئے ہمارے پروگرام میں اور ہم اس کو بغیر سنے میں جانے دیں جناب ایسے ایسے تو نہیں ہو سکتا بلکل بلکل ابھی میں ان سے بھی کیا رہی تھی نیکہ سے بھی کہ جو ایک آرٹس ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے کوئی شاعری وغیرہ بھی آپ نے خود بھی کچھ کرتی ہے شاعری وغیرہ کرتی ہیں میں آپ کرتی کچھ میں جی اور پرانے گانے مجھ میں بہت بوڑی روح ہے میں بہت پرانے بلیک ان وائٹ لتا وغیرہ ان کے گانے سنتی ہوں مجھے ساتھ بیٹھ کے تو آئی ریلی اپریشیئیٹ دو اوڈ سنگلز کوئی اچھا کوئی اپنا فیوریٹ شیر سنانے چاہیں گی ختم کرنے سے پہلے بڑھ گیا روحی سنائیں گی شیر و شاعری ابھی کوئی مجھے ایسے ٹائم پر جب مجھے کوئی شیر سنانے گے بلکل آپ ہم غلط بول دیں گے کسی بچارے شاعر کو ہمیں روحی مجھے آپ جو ہے اپنا کوئی اچھا سا فیوریٹ جو ہے وہ ہم ختم کرنے سے پہلے پروگرام گانا سنا دیجئے فیوریٹ گانا دیکھیں میں نے جو بات آپ سے کہی ہے جم سے کوئی گانا اور شاعری کہتا تو مجھے بلکل میں بلینک ہو جاتی ہوں اچھا وہ سنا آپ نے وہ سنایا میرے خواہل سے کیا تم سے ناراض نہیں اوہ یس 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 یہاں میری فیوریٹ دیکھیں یاد آگیا یاد آگیا نا چلو سنا دیں اوکے ابھی تو کیا ہے آج پورا دن باتیں کریں میں نے فون پہ تو بڑے آرٹس کا گلہ اکثر خراب ہو جاتا ہے پروگرام کی ٹائم اوکے تو سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں ہو حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں ہو پریشان ہوں میں آج اگر بھر آئے ہیں بند برس جائیں گی کل کیا پتہ ان کے لیے آنکھیں ترس جائیں گی کھول جانے کہاں گم ہوا کہاں ہے کھویا ایک آنسو چھوپا کے رکھا تھا تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں ہو حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں ہوں میں ماشا اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام میں آنے کا باتیں تو کبھی ختم نہیں ہونے والی اور جبکہ اتنے پیارے لوگ ہوں اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پھر انسان کا دل چاہتا بھی نہیں ہے اپنے باتوں کا جو سلسلہ وہ ختم کرے پر مجہوری ہے جناب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اور خوب پھلیے خوب شائن کیجئے خوب ترقی کیجئے کھلیے کھولیے ہاں وہ وارڈ پر زبان میں آ رہا ہے ہمارے پھول رہے ہیں گن میں رہ رہ کے ہمارے پھول رہے ہیں ہمارے پھول رہے ہیں بلکہ ہم نہیں بلکہ آپ نے جو پورا مہینہ اس آرٹس کو آپ نے ایک بوائس دی ہے جو نہیں ملتی کئی کچھ ہم اپنے اندر کی دل کی بات ہی نہیں نکال سکتے آپ نے بہت آرٹس کو بوائس دی ہے so thank you for that thank you thank you for providing this platform جو سے کہ ہم اپنی جو بات پہنچانا چاہتے ہیں بہت دور دور تک تو وہ بھی پہنچ گئی ہے thank you so much for this session and inshallah looking forward for more such sessions inshallah انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ targets کے اوپر parameters کے اوپر تو اس کے لئے آپ آپ ہمارا فیس بک پیج اومی ابراہیم قریشی کے نام سے ہمیں فیس بک پر انسٹیگرام پر سنیپ چیٹ پر اور یوٹیوب پر آپ ہمیں جو لائک سبسکرائب کیجئے اور ہمارا گروپ سیداد گلوبل جو کہ سعودیہ کا سب سے بڑا لیڈیز پرائٹ فارم ہے اس کو آپ لوگ جوائن کیجئے آپ جیسے لوگوں کی سپورٹ انشاءاللہ مجھے ضرورت ہمیشہ رہے گی میرے ساتھ رہیے خوش رہیے آباد رہیے دعاوں یاد رکھیے جزاکاللہ خیر السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ فی امال اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ شکریہ